بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیٹیشنز دائر ہیں جو کہ کیس دائر ہے جو سٹوڈنٹس کی طرف سے وہاں پر جو سندھ کے اندر پیپر لیک ہوئے تھے اور اسی طرح سے جو اسلام آباد یعنی کہ شہید درفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی تو اس میں آؤٹ آف سلیبس قویسٹن آئے تھے تو اس کی بھی پیٹیشن دائر ہے اس کا بھی اس طرح ہے تو اسی وجہ سے لی اب پی ایم ڈی سی نے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب کو داخلہ کرنے سے روک دیا ہے فی الحال تو اس کے بارے میں یہ پبلک نوٹس جو جاری ہوا ساری ڈیٹیل میں اب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس کا میں اردو ورژن آپ لوگ کے سامنے جی ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ بعد زیادہ کلیر ہو جائے کہ ایم ڈی بی آئیس اور بی ڈی آئیس کے داخلوں کے جو شیڈول تھری اس کو پوسٹ فون کر دیا گیا ہے اس میں التوا آ گیا ہے یہ اطلاع قومی اخبارات میں دی گئی تھی تیرہ اکتوبر کو دوہزار چوبیس کو اور اس طرح سے سولہ اکتوبر کو بھی اور پھر سترہ اکتوبر کو شائع ہونے والی اشتہارات کے حوالے سے ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل یعنی کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کے مراسلے کے تحت اور معزز سندھ ہائی کورٹ کراچی آئینی دخواست نمبر یہ جو درخواست دی کسی نے اور اس کے بعد پھر اس کا آپ کو سارا ریفرنس نمبر منشن کیا ہوا ہے اس میں سو اسی طرح سے جو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ ریڈ پٹیشن نمبر جو د دائر ہوئی تو اس کے نمبر کے کورڈنگ اور ان کے احکامات کی تعمیل میں پنجاب کے سرکاری اور نیچی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کے عمل کا آغاز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اکتوبر سے شروع ہونا تھا اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے اور اب جو نیا شیڈول ہے یہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل یعنی کہ پی ایم ڈی سی کے ہدایت کے مطابق بعد میں کیا جائے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ کب ہو سک تا ہے یہ اب آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب جو سندھ ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جب تک وہ ایک فائنل آپ کو جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر دیتی اپنا انڈی سی ان جو ہے کہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف تو تب تک یہ داخلے اب نہیں ہوں گے اور جو نیکسٹ ہیرنگ ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ اکتوبر کے انڈ پہ جا کر ہوگی اس مہینے کے انڈ پہ ہوگی اور اس کے بعد ایک نیا سکیجول جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گ لاس ٹائم بھی یہ داخلے لیٹ ہوئے تھے کسی وجہ سے اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہے کہ داخلے لیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب سارے کا سارا سکیجول دوبارہ سے بنایا جائے گا وہ جو اکیس اکتوبر والا سکیجول تھا اور چار نومبر تک یہ چلنا تھا وہ سارے کا سارا روک گیا تو اسی لیٹی جن کے ابھی تک ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہوئے تھے جن کا ڈو میسائل نہیں ہونا ہوا اور اسی طرح سے جن کا ابھی آئی ڈی کارٹ بننے والا تھا یا اسی طرح سے جن کی اٹیسٹیشن ابھی باقی تھی تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ یوں کہلیں کہ اچھا موقع ہے کہ ان کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ اب آرام سے اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ہی اب جو کیس سامنے آیا تھا آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ جو تھے بیسیکلی اصل میں مسئلہ کب ہوا کہ جب بہت زیادہ جو صوبوں کے اندر سکورز کا ڈیفرنس آیا اسپیشلی اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو تقریباً کوئی ففٹی ایٹ تھاؤزن کے قریب سٹوڈنٹس اپیئر ہوئے اور اس میں آپ کے نالجز کے لیے دوبارہ سے میں بتا دوں جو سٹریٹس ہیں ہمارے پاس اس میں دو ہزار آٹھ سو سے اوپر سٹوڈنٹس نے ون نائنٹی پلس سکور کیا ہے سو تقریباً کوئی جو دو ہزار آٹھ سو کا مطلب تین ہزار کے قریب کہلے سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ون نائنٹی پلس سکور کیا ہے سو اسی طرح سے اگر آپ خیبر پختونخواہ کی بات کریں گے تو اس میں صرف اور صرف تھرٹی ایٹھ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ فورٹی سیون کے قریب تھاؤزنڈ فورٹی سیون تھاؤزنڈ کے قریب جو سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن مطلب ایم ڈی کیٹ کا ٹیس دیا تھا اس میں سے صرف تھرٹی ایٹھ سٹوڈنٹس نے ون نائنٹی پلس سکور کیا ہے لیکن سندھ کے اندر بہت زیادہ ہائی سکور جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں اور اس میں اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے ہائی سکور دیکھنے کو نظر آئے جن کے بورڈ کے ایگزامز کے اندر مارکس بہت کم تھے تو اسی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ یہ سامنے آئی چیز کے جی واقعی پیپر لیک ہوا ہوگا لیکن ویرحال اس کا اب ڈی سی این جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کرے گا کہ کیا واقعی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا تو اس کے لیے پھر کمیٹیاں بنائی گئی تھی بقاعدہ طور پر جو انویسٹییشن کمیٹیز تھیں انہوں نے اپنا کام کیا اب وہ اپنی ریپورٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر جو اکتوبر کے اینڈ پر ہیرنگ ہوگی اس میں شاید کوئی ڈی سی این آئے گا اور اس کے بعد پھر جب یہ ڈی سی این آ جائے گا تو دین پی ایم ڈی سی ایک نیا سکیجول جو ہے وہ دوبارہ سے اناؤنس کرے گا اور اس کے اکارڈنگ پھر ایو ایچ ایس اور ایسٹرہ باقی کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشن کریں گی تو اس لیے ری اب آپ لوگوں کو نئی تاریخ کا انتظار کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہاں پر پورٹل اوپن ہوگا جب تو اس کو آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے تو یہ تھی جی آج کی جو ایمپورٹنٹ بریکنگ نیوز جو میں نے آپ کو بتائی کہ جی اٹھارہ کتوبر کل جو ہے یہ ڈی سی این ہوئے کہ پی ایم ڈی سی نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ایڈمیشن کو فیلحال سٹاپ کر دیں پوسپون کر دیں اور کوئی بھی یونیورسٹی ابھی مزید ایڈمیشن نہیں کرے گی جو نمز کا معاملہ ہے وہ الگ ہے زاری بات ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پی ایم ڈی سی کے انڈر کیونکہ وہ نہیں آتا اس لئے ان کا جو ایم سی ہے یعنی کہ آرمی میڈیکل کالج اور باقی جو پرائیوٹ کالجز نمز کے ساتھ افیلیئیٹڈ ہیں وہ ان کے داخلے جاری رہیں گے ان کو اس ڈی سی ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس لئے وہاں پر یہ ایڈمیشن پورٹل اوپن ہے وہاں پر آپ لوگوں کا جو ایڈمیشن سکیجول ہے وہ بلکل ویسے کب ایسا ہی ہے وہ بلکل بھی انہوں نے زاری باتیں ڈیسٹرم نہیں کرنا لیکن یہاں پر پی ایم ڈی سی کے انڈر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ زاری بات ہے اب ایڈمیشن فی الحال نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی مزید انفارمیٹیو جو ہمارے پاس نیوز آتی ہیں اپ ڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو اس لئے ویسٹنگ ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پریس کر لیں میل آئیک آن تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ آپ سب کے لئے بہتر کرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خیرین قصیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اللہ حافظ